آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک گیارہ سارہ لڑکی کی کہانی جس کی آنکھوں سے چونٹیاں نکلتی ہیں میں ہوں ایمان فاطمہ اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آئندہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں اور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے بھارتیری آسد کرناٹک کے گاؤں بلتیان گیری میں ایک ایسی بچی بھی موجود ہے جس کی آنکھوں سے آسوں کے ساتھ ساتھ مردہ چوٹیاں بھی نکلتی ہیں اور اب تک اس کے آنکھوں سے ساٹھ چوٹیاں برامت ہو چکی ہیں اگرچر ڈاکٹرز اب تک نہیں جان سکے ہیں کہ آخر یہ چوٹیاں اس گیارہ سالہ لڑکی کی آنکھوں تک کیسے پہنچیں مگر ان کا اندازہ ہے کہ شاید یہ چوٹیاں پہلے پہل اس لڑکی کے کانوں میں داخل ہوئی ہوں گی جس کے بعد وہ اس کے جسم میں بھٹکتی ہوئی آنکھوں تک جا پہنچی ہوں گی جہاں پہلے سے موجود پانی میں ڈوب کر مر گئی ہوں گی البتہ یہ خیال ابھی تک صرف ایک مفروضہ ہے ایشوینی نامی اس لڑکی نے چند روز پہلے اپنے والدین سے کہا کہ اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہو رہی ہے جس پر انہوں نے غور سے دیکھا تو وہاں ایک مری ہوئی چوٹی موجود تھی شروع میں انہوں نے اسے اتفاق سمجھتے ہوئے زیادہ غور نہیں کیا اور مری ہوئی چوٹی نکال کر پھینک دی اس بچی کی ایک مختصر سے ویڈیو بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی ہے جسے دیکھنے والے بھی حیران اور پریشان ہیں اس وقت تو تکلیف ختم ہو گئی لیکن اگلے روز جب وہ بچی سکول میں تھی تو اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر شدید چوبن اور جلن ہونے لگی جس کی شکایت اس نے اپنی استانی سے کی جو اسے لے کر قریب ہی اسپتال پہنچ گئی اس مرتبہ زیادہ مری ہوئی چوٹیاں اس کی آنکھوں سے نکلی یہ کیفیت دیکھ کر اس بچی کے والدین کو فوراں اسپتال بلوایا گیا سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسوں کے ساتھ چوٹیاں بھی نکل رہی تھی یہ بچی اب تک اسپتال ہی میں داخل ہے اور ڈاکٹروں کو کہنا ہے کہ اس کی آنکھوں سے روزانہ پانچ سے چھ مردہ چوٹیاں اب بھی نکل رہی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق پچھلے ایک ہفتے کے دوران اس بچی کے آنکھوں سے تقریباً ساٹھ مردہ چوٹیاں برامت ہو چکی ہیں مزید تفصیلی معاینے اور تشخیص کے لیے اس بچی کو کسی بڑے اسپتال منتقل کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے دوستوں اس بچی کی دردناک اور تکلیف دے کہانی سننے کے بعد آپ لوگوں کی کیا رہا ہے اور آپ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ